الحمد للہ رب العالمين فیملی کی وجہ سے ایک گھر میں طلاق ہو گئی تھی اور جب سننے میں آیا کہ بہت ساری طلاقیں صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے جو مسئلہ میں ابھی آگے بیان کرنے والا ہوں اور ابھی کچھ دن پہلے بھی یعنی دو تین دن پہلے زیادہ دن نہیں دو تین دن پہلے ہی ایک فیملی ایسی ہی ٹوٹ گئی لڑکے نے طلاق دی دیا کیوں کہ لڑکی بچ چلن تھی اصل میں کیا ہے آج کل کا جو کلچر ہے وہ گل فرینڈ اور بائی فرینڈ والا بنا ہوا ہے بدقسمتی سے اکثر لڑکوں کی کئی ساری گل فرینڈ ہوتی ہے اور اکثر لڑکیوں کے کئی سارے بائی فرینڈ ہوتے ہیں اور یہ بدنصیبی ایسی ہے بے دینی ایسی ہے کہ یہ فخر کی بھی بات ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا اور بہت سارے لڑکوں کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ لڑکی اگر کالیج گئی ہوئی ہے یا کالیج پڑی ہوئی ہے یا یونیورسٹی میں جا کر پڑی ہوئی ہو تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی بائی فرینڈ ہوگا اور ضرور اس کا ریلیشن اور اس کا فیزیکل ریلیشن کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ ضرور بنا ہوگا یعنی کل ملاکے جو لڑکیاں کالیج پڑی ہیں وہ کواری نہیں ہیں تو لڑکوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ اگر شادی کی پہلی رات میں ہم بستری کے وقت لڑکی کی شرمگاہ سے اگر خون نہ نکلے تو سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کواری نہیں ہے ضرور اس کا شادی سے پہلے کسی نہ کسی سے کوئی جسمانی تعلقات ہوں گے ضرور اس کا ریلیشن کسی نہ کسی کے ساتھ بنا ہوا ہوگا اس نے ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ مو کالا کیا ہوگا اور اسی جہالت کی وجہ سے کئی طلاقے ہو رہی ہیں کئی گھر برباد ہو رہے ہیں اور جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے جاہل ہوتے ہیں وہ بھی صبح میں یہی سوال کرتے ہیں کہ رات میں خون نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا اور معاشرے میں اکثر یہ وہم پھیلا ہوا ہے کہ اگر پہلی رات کو اگر خون نہیں نکلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی پاک دامن نہیں ہے اسی بے اکوفی کی وجہ سے شادی کے دوسرے دن یا شادی کے کچھ دن میں ہی طلاق دی دی جاتی ہے پوچھا جائے کہ طلاق کیوں ہوئی تو بتا جاتا ہے کہ لڑکی کے دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات معلوم پڑے ہیں کون ہیں کہاں ہیں کوئی ثبوت کوئی پروف کوئی پروف ہے تو بتائیے تو پروف یہ دیا جاتا ہے کہ شادی کے پہلے رات میں خون نہیں نکلا ابھی تین دن چار دن پہلے جو طلاق ہوئی ہے سیم یہی وجہ یہی ریزن کہ پہلی رات کو خون نہیں نکلا اس لیے لڑکی بچلن ہے اور اس کو طلاق دی دی اللہ معاف کرے یاد رکھے کان کھول کر سن لے شادی کی پہلی رات میں اگر خون نہ نکلے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لڑکی بچلن ہے یا اس نے کہیں مو کالا کیا ہوا ہے یا وہ کواری نہیں ہے بلکہ فقہہ اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ میں ایک بہت باریک سا پردہ ہوتا ہے پتلی جلی جیسا جب مرد پہلی بار لڑکی سے صحبت کرتا ہے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے خون نکلتا ہے یعنی وہ نازک سا پتلا سا پردہ پھٹنی کی وجہ سے خون نکلتا ہے اس پردے کو حدیثوں کی زبان میں یا فقہہ علماء کی زبان میں پردے بکارت کہتے ہیں شریع زبان میں ایسی لڑکی کو باکرہ کہا جاتا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور سیبہ اسے کہا جاتا ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اس پردے کو پردے بکارت کہتے ہیں شادی کی پہلی رات میں صحبت کے بعد وہ پردہ پھٹ جاتا ہے جس سے خون نکلتا ہے تب وہ عورت باکرہ سے سیبہ بن جاتی ہے یعنی عام زبان میں وہ لڑکی عورت بن جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں نوجوان خاص طور سے کان کھول کر سن لے فقہا اور محدثین نے اس پردے کے پھڑ جانے کی بہت ساری وجہ بتائی ہے بچپن میں بہت زیادہ بھاگنے دوننے کی وجہ سے بھی وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے پھڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی وہ پردہ پھڑ جاتا ہے لڑکی کو جو ہر مہینے مہواری آتی ہے حیز آتا ہے خون نکلتا ہے بہت زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے یا خون کا بہت زیادہ فلو ہونے کی وجہ سے بھی وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی چوٹ لگ جانے کی وجہ سے یا بہت زیادہ سائیکل چلانے کی وجہ سے یا پھر ورزش کرنے کی وجہ سے یا یوگا کرنے کی وجہ سے یا بہت جلدی جلدی چلنے کی وجہ سے بھی وہ پردہ پھڑ جاتا ہے علماء نے بہت ساری وجوہات پردہ زائل ہونے کی کتابوں میں لکھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کی پہلی رات کو اگر خون نہ نکلے تو لڑکی خراب ہے بچ چلن ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ پردہ وہ جھلی پہلے ہی کسی وجہ سے زائل ہو چکی ہے چونکہ آج کل اصل میں سوشل میڈیا کا دور ہے وارٹس اپ یونیورسٹی میں ہم سب پڑھتے ہیں اور اس میں بہت سارے بکواس میسیجز وائرل بھی ہوتے رہتے ہیں کہ پہلی رات کو اگر خون خرابہ نہیں ہوا تو سمجھ لو کہ دیش پہلے ہی آزاد ہو چکا ہے اس طرح کے میسیجز صرف ہسنے ہسانے کی غرض سے بھیجے جاتے ہیں لیکن یہ ہمارے ذہنوں میں غلط سوچ کو پیدا کر دیتا ہے اور میسیج بھیجنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس میسیج کی وجہ سے کسی لڑکی کی کسی بہن بیٹی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے اللہ کرے ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پہلی رات میں اگر خون نہیں نکلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ کسی اور وجہ سے بھی زائل ہو گیا ہوگا اس کا مطلب ہرگیز یہ نہ نکالے کہ لڑکی دھوکے باز ہے بے وفا ہے بچلن ہے بلکہ مسئلے کو سمجھے مسئلے کی حساسیت اور نزاکت کو سمجھے اور اس ہماقت اور جہالت اور کم علمی کی وجہ سے کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن کو بچلن نہ سمجھے کسی کی زندگی کے ساتھ اور کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلے خون نہ نکلنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کوئی قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں ہے بلکہ شریعت نے تو اس بات کا دفع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پردہ زائل ہو جانے کی کوئی دوسری وجہ ہے قطعن یہ بات غلط ہے کہ لڑکی نے کہیں مو کالا کر کے آئی ہے یہ بات کو اپنے ذہنوں میں اپنے دماغوں سے نکالو اور کسی کی بیٹی کی زندگی اور کسی کی بہن کی زندگی اپنی اس جہالت کی بات کی وجہ سے برباد مت کرو اور آخری گزارش یہ ہے نوجوان لڑکوں سے کہ شادی کرنے سے پہلے اور نکاح کرنے سے پہلے نکاح کے مسائل کو علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھے یا اس کا نولیج لے صرف واتس اپ سے اور سوشل میڈیا سے اور جاہل دوستوں کی وجہ سے غلط باتیں دماغ میں رکھ کر کسی کی زندگی برباد نہ کرے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ